جو بولے سو نربھے پرمپیتہ پرماتمہ مہا پربھو شرشتی کرتا بھگوان والمک کی جائے جو بولے سو خسال بھگوان والمک کی اجرمر ترکال گلدودی دیکھئے نام تو گلدودی ہے اور گلدودی ایک ایسے پلانٹ ہے کہ ان کے آپ بہت خوبصورت سورت پھولوں کے کلر دیکھ لیتے ہیں میں بھی دیکھئے اپنے یہ خوبصورت گلدودی کے پلانٹ آپ کو شیئر کر رہا ہوں اور دیکھئے میرے یہ گلدودی کے پلانٹ آپ کو میرے کچھ بڑے بڑے پوٹ میں ہی لگے ہوئے دکھائی دیں گے آپ پوٹ کا سائز بھی دیکھ سکتے اور میرے چھوٹے چھوٹے خوبصورت گلدودی کے پلانٹ بھی دیکھ سکتے ہیں گلدودی کو دیکھئے ہم بہت آسانی سے کٹنگ کے دوارہ بنا سکتے ہیں یدی آپ کے پاس ایک ہی گلدودی کا پلانٹ ہے تو آپ ایک ہی پلانٹ سے بہت زیادہ ہی گلدودی کے پلانٹ بنا سکتے ہیں اور میں نے دیکھئے آپ کو یہ اپنے خوبصورت گلدودی کے پلانٹ اس لیے شیئر کیا ہے کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ گلدودی کے پلانٹ کو کٹنگ کے دوارہ ضرور بنائیں اور میں نے دیکھئے آپ سے پچھلے سال ایک وعدہ کیا تھا یہ میرے پلانٹ میں نے آپ کو پچھلے سال بھی شیئر کیا تھے اس سمیہ دیکھئے ان پر بہت زیادہ سے زیادہ فول بھرے ہوئے آپ کو نظر آئے تھے اور ابھی تو دیکھئے یہ میرے پلانٹ کٹنگ کے دوارا چل چکے ہے اور میرے ان پورٹ میں آپ کو لگے ہوئے دکھائے دیں گے اور میرے چھوٹے چھوٹے خوبصورت گلدودی کے پلانٹ آپ کو سبی کے سبسوست پلانٹ میرے ان پورٹ میں دکھائی دیں گے میرے پورٹ کچھ آپ کو تھوڑے بڑے ہی دکھائی دیں گے آپ دیکھئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے گلدودی کو آپ بہت آسانی سے کٹنگ کے دوارہ بنا سکتے ہیں اور بہت زیادہ سے زیادہ سے فور لے سکتے ہیں اور دیکھیں میرے کچھ آپ کو بڑے ہی پوٹ دکھائی دیں گے آپ اس خوبصورت گلدودی کے پلانٹ کو کٹنگ کے دوارہ بہت زیادہ سے زیادہ کسی چھوٹے پوٹ میں بھی بنا سکتے ہیں اور دیکھیں یعنی آپ گلدودی کے پلانٹ کو کٹنگ کے دوارہ بناتے ہیں تو اسے بہت آسانی سے آپ جرور بنا سکتے ہیں ہم دیکھیں اپنے دو پیسے بھی بچا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں میرے سبی کے سبی گلدودی کے پلانٹ آپ کو میرے ان پورٹ میں لگے ہوئے نجر آئیں گے یہ میرے سبی کے سبی خوبصورت گلدودی کے پلانٹ کٹنگ کے دوارہ ہی میں نے بنائے ہیں میں نے دیکھی جب اپنے یہ خوبصورت گلدودی کے پلانٹ کٹنگ کے دوارہ بنائے تھے تو میں نے دیکھیے ان میں سینڈ سڑی گوبر کی خاد اور برمی کا اپیو کیا تھا دیکھئے آپ انہیں بہت آسانی سے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے پوت میں کٹنگ کے دوارہ بنا سکتے ہیں اور ان سے بہت ہی خوبصورت سورت کھل پا سکتے ہیں میرے یہ گلدودی کے پلانٹ دیکھئے سر اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے ان ہی پلانٹ سے جب گلدودی کا سیزن آئے گا دیکھیں گلدودی کا سیزن دھیرے دھیرے آ رہا ہے اور فولوں کا سیزن بھی آ رہا ہے دیکھئے اب آپ اس سمیے میں بہتی زیادہ سے زیادہ خوبصورت سورت نرسری پر ہو یا گھر میں ہو یا گارڈنگ میں ہو کہیں پر بھی بہتی خوبصورت سورت فول دیکھ سکتے ہیں لگے ہوئے آپ کو کہیں بھی یہ گلدودی کے فول بہت زیادہ ہی آنے آلے سمیے میں دیکھئے اس کا سیزن دھیرے دھیرے آ رہا ہے آپ کو لگے ہوئے دکھائی دیں گے اور ان کے بہت ہی خوبصورت صورت آپ کو فول دکھائی دیں گے اور ان کے دیکھئے اتنے کلر ہوتے ہیں کہ آپ گن بھی نہیں پائیں گے ان کے فولوں کے کلر بہت ہی زیادہ سے زیادہ ہی ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت صورت گلدودی کے فولوں کے کلر ہوتے ہیں اور دیکھیں ہمارے پرمننٹی پلانٹ ہوتے ہیں ہم دیکھیں کہیں بار گلدودی کو نرسری سے یا کسی سے بھی لا کر اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں اور دیکھیں جب ان پر بہت ہی زیادہ خوبصورت دیکھیں یہ گلدودی کے کچھ ایسے پھولو کے پلانٹ ہوتے ہیں آپ کو سنگل پیٹل میں بھی دیکھنے کو مل جائیں گے دوبыл پیٹل میں بھی مل جائیں گے ان کے بہت ہی خوبصورت صورت آپ نام تو دیکھئے اتنے ان کے نام ہوتے ہیں کہ آپ بتا ہی نہیں پائیں گے اور ان کے نام بھی گن نہیں پائیں گے ان کے فولو کے بہت ہی خوبصورت سورت گلدودی کے پھولوں کے پلانٹ ہوتے ہیں دیکھیں جب ہم اس پلانٹ کو نرسری سے لاتے ہیں ان پر بہت ہی خوب سورت سورت پھول ہوتے ہیں ڈبل پیٹل والے سنگل پیٹل والے بہت ہی الگ الگ طرح کے کلر ہوں گے ان کے پھولوں کے اور ہم دیکھیں اپنے گھر میں انہیں بہت آسانی سے لگا لیتے ہیں جس وقت ان پر بہت ہی پھول ہوتے ہیں اور دیکھیں جب ان کا پھولوں کا سیزن چلا جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ دیکھئے ہمارے گلدودی کے پلانٹ پر تو فول ہی نہیں ہے ہم انہیں اپنے گھر میں لگا کر کیا کریں گے سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ دیکھئے ہم اپنے جتنے بھی گلدودی کے پلانٹ نرسری سے یا کسی سے بھی لیتے ہیں تو ہم ان پلانٹ کو اپنے گھر میں ہی رکھیں یہ ہمارے پلانٹ پرمنٹی پلانٹ ہوتے ہیں اور ہمارے لئے بہت ہی کام آنے آلے پلانٹ ہوتے ہیں ہم انھی پلانٹ سے دیکھیں بہت زیادہ ہی اگلے سال بہت ہی پلانٹ بنا سکتے ہیں اور کٹنگ کے دوارہ ہی جتنے بھی چاہے ہم پلانٹ ان سے بنا سکتے ہیں اور دیکھئے ہم جب سوچتے ہیں کہ ان پر بہت ہی خوبصورت سورت جب ان کا فولوں کا سی جن تھا بہت ہی زیادہ فول تھے اور اب ان پر فول ہی نہیں ہے ہمارا منی یہی کرتا ہے کہ دیکھئے ہم ان کو پوٹ میں لگا کر کیا کریں گے اور ہمارا منی یہ چاہتا ہے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اور ان پلانٹ سے بہت ہی خوبصورت سورت پلانٹ بنا سکتے ہیں آپ دیکھئے کبھی بھی اپنے کسی بھی گلدودی کے پلانٹ کو آرک بار میں نہ فیکے آپ کو لگ رہا ہے کہ دیکھئے جب تک ان پر بہت ہی زیادہ پھول سجے ہوئے تھے تو ہمارے گھر کی سندرتہ بڑ رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہے دیکھئے یہی پلانٹ آپ کو اگلے سال بھی بہت ہی زیادہ پلانٹ دیں گے اور پھول دیں گے آپ انہیں بہت زیادہ سے زیادہ جرور بچائے اور اپنے گھر میں ہی رکھیں دیکھئے یدی آپ میرے اس پورٹ کا سائز دیکھ سکتے ہیں یدی اتنا بڑا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پورٹ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو ان پر پھول نہیں ہے چھوٹے چھوٹے ہی میرے یہ پلانٹ کٹنگ کے دوارہ ہی بننے ہوئے پلانٹ ہے میں نے اپنے گلدودی کے پلانٹ آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں کٹنگ کے دوارا ہی سارے کے سارے میرے یہ پلانٹ میرے پوٹ میں آپ کو لگے ہوئے نظر آئیں گے یدی آپ دیکھیں گلدودی کا سیزن دھیرے دھیرے آ رہا ہے آپ اس خوبصورت گلدودی کے پلانٹ کو نرسری پر بھی لینے کیلئے جائیں گے تو اتنا بڑا پوٹ آپ پلانٹ کے سمیت بھی لیں گے تو آپ کو کم سے کم تین سو یا ساڑھے تین سو سے کم نہیں ملے گا اور یدی یہی پلانٹ آپ اپنے گھر میں کٹنگ کے دوارا بہت آسانی سے بنائیں تو آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے اور آپ کے گھر کو بہتی جیادہ سے زیادہ خوبصورتی دینے والا یہ گلدودی کا پلانٹ آپ کے گھر کو بہتی چکا چاند لگانے والا پلانٹ ہے اور آپ اسے اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ لگائے دیکھئے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہو اور بتاتا رہوں گا اور بتا رہا ہوں ہمیں آج کے سمجھ میں آج کے دور میں پریعہ ورن میں رہنے کے لئے پریعہ ان کو سوچ رکھنے کے لئے بہت زیادہ سے زیادہ ہی پلانٹ لگانے ہوں گے اور ہمارے گلدودی کے پلانٹ دیکھیں پرمنٹی پلانٹ ہے کٹنگ کے دوارہ چندنے والے پلانٹ ہیں دیکھیں میرا یہی مقصد ہے کہ میں آپ کو اپنے بہت خوبصورت سورت بہت زیادہ سے زیادہ اچھے اچھے پلانٹ شیئر کروں اور آپ کو اپنے خوبصورت پلانٹ شیئر کرتا رہتا ہو دیکھئے آپ بھی اس خوبصورت گلدودی کو دیکھئے آپ دیکھئے یہ مت سمجھئے کہ میرا یہ پورٹ آپ کو بہت بڑھا ہی دکھائی دے گا اور اس میں میرے گلدودی کے کٹنگ کے دوارہ پلانٹ لگے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ بھی دیکھئے اس پلانٹ کو کسی چھوٹے سے پورٹ میں بھی بہت ہی آسانی سے کٹنگ کے دوارہ بنا سکتے ہیں اور کٹنگ کے دوارہ اس سے بہت ہی زیادہ ہی فلاور لے سکتے ہیں اور دیکھئے ان کے اتنے خوبصورت آپ کو پھولو کے کلر نظر آئیں گے کہ آپ کے گھر کو بہت ہی خوبصورتی دینے والے گلدودی کے پلانٹ ہوتے ہیں گلدودی کو ہم بہت ہی آسانی سے کسی بھی دیکھئے چھوٹے سے چھوٹے پورٹ میں بھی بہت ہی آسانی سے لے کر لگا سکتے ہیں دیکھئے یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس بڑا پورٹ نہیں ہے تو آپ اس خوبصورت گلدودی کے پلانٹ کو کسی بھی چھوٹے پورٹ میں بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں اور دیکھئے گلدودی کے پلانٹ چھوٹے پورٹ میں بھی چننے والے بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہوتے ہیں اور دیکھئے میں آپ کو بتا چکا ہوگی ان کے آپ کو اتنے پھول مل جائیں گے دیکھنے کے لیے کہ آپ ان کے کلر ہی گن نہیں پائیں گے آپ دیکھئے دھیرے دھیرے اب بہت ہی زیادہ سے زیادہ پھولوں کا سیزن آ رہا ہے اور آپ کو ہر جنگہ نرسری لگا لیجیے آپ یا گھر میں لگا لیجیے گارڈنگ میں لگا لیجیے آپ کو بہت ہی زیادہ سے زیادہ خوبصورت ایک سے ایک پھول نجرائیں گے اور دیکھیں میرے بھی یہ گلدودی کے پلانٹ آپ کو میرے انپورٹ میں لگے ہوئے آپ کو نجرائیں گے ایسے ایسے خوبصورت گلدودی کے کلاورٹ کے پلانٹ آپ جرور لگائے اور لگانے ہی چاہیے دیکھیں ہماری جتنے بھی گلدودی کے پلانٹ ہوتے ہیں یہ پرمنینٹی پلانٹ ہوتے ہیں اور دیکھیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یدی ہم گلدودی کے پلانٹ کو اپنے گھر میں لگاتے ہیں تو انہیں اپنے گھر میں ہی رکھیں اور پرمنینٹی پلانٹ ہوتے ہیں انہیں ہم پھولوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں یدی ہمارے گھر کو سجانے والے پلانٹ ہے اور دیکھیں ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کا سیزن دھیرے دھیرے پھولو سے جا رہا ہے تو ہم انہیں نہ پھیکے ان پلانٹ کو ہم اپنے گھر میں ہی رکھیں اور انہیں سے بہت زیادہ سے زیادہ اگلے سال آنے والے ٹائم میں بہت زیادہ پلانٹ بنائیں اور گلدودی کو دیکھیں ہم اپنے گھر میں بہت زیادہ سے زیادہ لگا سکتے ہیں اور گلدودی دیکھیں ہمارے گھر کو ایک ایسا پلانٹ ہے کہ بہت زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے والا پلانٹ ہے آپ اس خوبصورت گلدودی کو زیادہ سے زیادہ لگا